تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی کا کینگ کون آئی پیل کے گیار میں سیزن کو شروع ہوئے دس دن ہو گئے ممبئ انڈینز کے فینس کو پہلی جیت کا انتظار ہے وہیں بینگلور کی ٹیم بھی ابھی تک کچھ خاص نہیں کر پائی ہے آج بار کھیڑے میں دونوں ٹیمیں جیت کی امید کے ساتھ میدان پر اتریں گی لیکن دونوں ٹیموں کی راہ اتنی بھی آسان نہیں یہ خاص ریپورٹ دیکھئے آج کے مقابلے میں ایک طرف روہیت شرما ہوں گے اور ایک طرف ویرات کولی کرکٹ کے یہ دو بڑے چہرے اس سمیے ایک جیسی مصیبت سے گزر رہے ہیں ویرات کے بلے سے رن بن رہے ہیں لیکن ٹیم جیت نہیں رہی وہیں ایک اور روہیت شرما ہے روہیت کی فارم تو گائب ہے ہی ان کی ٹیم ممبئ انڈینز ہار کی ہیٹ ٹرک لگا چکی ہے یہ دونوں کپتان آج اپنی کھوئی ہوئی زمین تلاشنے اتریں گے ممبئی اپنے تینوں میچ ہار چکی ہے تو دوسری طرف ویرات کولی کی رویل چیلنجز بینگلور کھیلے گئے تین میچوں میں سے دو میچ گوا چکی ہے آئی پیل کی شروعات سے پہلے کپتان ویرات کولی نے ٹیم کو سنتولد بتایا تھا لیکن پچھلے تینوں میچوں پر نظر ڈالیں تو بینگلور کی نہ تو بلے بازی کچھ کمال دکھا پائی ہے اور نہ ہی گیند بازی ویرودی ٹیم کو بڑا سکور کرنے سے روک پائی ہے پھر بھی آخڑوں پر بات کریں تو رسی بی کی بلے بازی ہی طاقت بر نظر آ رہی ہے رسی بی کے پاس ویرات کولی ای بی ڈی ویلیس فنٹن ڈکوک برینڈر میک کولم جیسے بڑے بلے باز ہیں جو کبھی بھی میچ کا رک بدلنے کا ہونا رکھتے ہیں اگلے ای بی ڈی ویلیس نے ہی تینوں میچوں میں 14.38 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 131 رن بنائے ہیں ممبئئی کی طاقت کی بات کریں تو پچھلے تینوں میچوں میں ممبئئی کی گیند بازی میں کچھ نیا دیکھنے کو ملا ہے مائنگ مارکنڈے اور مستفیزو رحمان نے تینوں میچوں میں ملا کر کل 12 وکٹ لیے ہیں وہیں ممبئئی کی ٹاپ آرڈر بلے بازی ابھی تک کچھ خاص نہیں کر پائی ہے حالانکہ ممبئئی کی طرف سے سورکمہ یادب نے تین میچوں میں 135 کے سٹرائک ریٹ سے 124 رن بنا کر اپنے کھیل سے کافی لوگوں کو پرباوت کیا ہے تصویر صاف ہے جب ممبئئی کی گیند بازی چلی تو بلے باز کمال نہیں کر پائے اور جب بینگلور کے بلے باز چلے تو بولرز ٹارگٹ کو ڈیفنڈ نہیں کر پائے وہیں اس میدان پر آکڑوں کی بات کریں تو آکڑے کے اس میدان پر دونوں ٹیموں کا چھے بار آمنہ سامنا ہوا ہے جس میں سے دونوں ٹیموں نے تین تین مقابلے جیتے ہیں ایسے میں جیت کا منطر یہی ہے جو ٹیم اپنے گیند بازی اور بلے بازی میں سنتونن بٹھا پائے جیت اسی کی ہوگی